گورنر سندھ امران اسمائیل کہتے ہیں کہ احتساب سے کسی کو استثناء حاصل نہیں نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر بیرون مول گئے تیارے پر ہشاش بشاش نظر آئے پشاور بی آر ٹی منصوبے کو تکمیل تک پہنچا آیا جائے گا بعد میں جو انکوائری ہوگی سامنا کریں گے آئی جی سندھ اور چیف سیکیٹری صوبائی حکومت کی مرضی سے تائینات ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان پہلی دفعہ یہ دے رہی ہے کرزے جو کہ بہت آسان کرزے ہیں اور یہ تقریباً پچاس لاکھ روپے تک یہ کرزہ مل سکتا ہے دیپنڈنگ آن کہ اس کا پروگرام یا اس کا جو آگے بزنس کا لاعمل وہ بنا رہا ہے وہ ہے کیا ہمارے پاس تیمیں ہیں جو ان کو گائیڈ کریں گی جو ان کو بتائیں گی کس فیلڈ میں زیادہ چانسز ہیں ان کا پروگرام کو کریک کریں گے اگر کہیں کمی بیشی ہے اور ان کو ایگزیکیوشن تک لے کر جائیں گے میں اس کے لئے آج سکھر آیا تھا میں بہت ممنون ہوں میرے دوست کا مبین صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر ہوسٹ کیا زیادہ بہتر ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بی آر ٹی کافی عرصے سے یہ معاملہ طول پکڑا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو ختم کریں پائے تکمیل تک پہنچائیں اس کے بعد جو بھی انکوائری ہو جو کچھ ہو اس کا سامنا کر لیا جائے گا بلال اس پروڈیکٹ کو روک نہیں سکتے کیونکہ آدھا شہر کھدا ہوا ہے آدھا بنا ہوا ہے آدھا نہیں بنا ہے تو اس کے اوپر اس کو جلد سے جلد تک پہے تکمیل پچانے کی کوشش ہے صرف اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے